ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفحہ آن لائن کے خاص پروگرام مذاکرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان منور سلطان آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ جب بھی مدارس کے فارغین کی بات کرتے ہیں اور یہ بات آتی ہے کہ یہ فارغین یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہی فارغین جو علماء کرام ہیں یونیورسٹیز آ کے بدل جاتے ہیں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جو کچھ سیکھا تھا اس کو بھولا دیتے ہیں یہ سوال بھی آتا ہے کہ مدارس نے بڑی محنت سے ملت سے پیسے جمع کر کے ان طلبہ کو علماء کرام بنایا ملت نے خرج کیا اور یونیورسٹی جانے کے بعد یہ سب کچھ تہو بالا کر دیتے ہیں انہی اہم موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے میرے ساتھ خاص موجود ہیں مولانا ڈاکٹر پہیم اختر ندوی صاحب جو ایک معروف عالم دین ہیں مصنف ہیں اور مولانا آزاد اردو نیشنل انیورسٹی میں اسلامی اسٹیڈیز کے پروفیسر ہیں مولانا خیر مقدم ہے آپ کا بہت شکریہ اور بہت اچھا ہے کہ یہ صفا آن لائن کے اس مذاکری پروگرام میں اتنے اہم موضوع پر آپ نے مفتگو کا محبا رکھا ہے سوالات اٹھا ہے الحمدللہ ہندوستان کے مدارس سے بڑی تعداد میں علماء تیار ہوتے ہیں یہ جو فارغین مدارس ہیں ان کا ایک حصہ جامعات اور انیورسٹیز یہ طلبہ روح کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اس حوالے سے بہت سے سوالات آتے ہیں لیکن خاص طور پر ایک جو اہم سوال آتا ہے وہ یہ کہ ملت نے ان لوگوں کو تیار کیا ہے اپنے کارز کے لئے اور جب یہ انیورسٹی جاتے ہیں تو پھر وہاں کے ہو کے رہ جاتے ہیں مدارس واپس نہیں آتے ملت کا کام نہیں کرتے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کا یہ سوال کسی حد تک شکایت پر مبنی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شکایت اپنوں ہی سے ہوتی ہے لیکن بحیثیت ایک ایسے فرد کے اس کا تعلق دینی مدارس سے رہا ہے اور ایک لمبا عرصہ بھی انیورسٹی کے محول میں میں نے گزارا اور گزار رہا ہوں میں اس شکایت سے پوری طرح متفق نہیں ہوں میرے سامنے بہت سی مثالیں ہیں اور ہم اس کے نمونے دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس کے فارغین جب اصلی تعلیم کے اداروں میں آئے تو انہوں نے یہاں پر اپنی اس دینی تعلیم کا فائدہ بھی پہنچایا اور یہاں کے ماحول میں بہت کچھ ان کے وجہ سے بہتری اور خدمت کا ان کو موقعی ملا اور پھر خود انہوں نے جو یہاں آ کر تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے اپنی خدمات بھی انجام دی یہ بات الگ ہے کہ ان کی خدمات کا میدان دینی مدارس کا کی جہر دیواری اور حلقہ نہیں رہا اور کچھ کا رہا بھی ان کی خدمات کے میدان دوسرے رہے لیکن اگر دین دین کا تعلق زندگی کے تمام میدانوں سے ہے اور دین کی تعلیمات سماج کے تمام لوگوں کے لیے ہے تو جو فارغین وہاں سے آنے کے بعد اصری تعلیم حاصل کر کے لیے اور اصری تعلیمی اداروں میں یا دیگر جبوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں تو وہ بھی امت اور ملت اور قوم اور ملکی کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس اعتبار سے انہیں سرہا جانا چاہیے اور ان کی خدمات کا اعتراب ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ جر کر ان کو مزید آگے بڑھنے خدمات انجام دینے کا موقع دینا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جوڑی ہوئی کچھ دوسری باتیں ہیں جو شاید آپ کے سوال میں آگے آئے بھی کہ کس طرح ان کا رول زیادہ بڑا ہو سکتا ہے اور کس طرح وہ دینی مدارس سے حاصل کیوئی تعلیم کی معنویت کو اس کے پیغام کو آگے لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اس تعلق سے اگر سوالات ہوں تو وہ زیادہ زیادہ ہم ہوں گے یہ سوال اس لیے آتا ہے کہ ہم یہ عام طور پر مشاہدے میں ہے کہ مدارس کے فارغین جب کولیجز اور انورسٹیز جاتے ہیں تو وہ اچھے خاصے بدل جاتے ہیں جو ہمارے معروف دینی شناخت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نمازوں کی پابندی اور دیگر چیزیں جو عبادات کا بڑا حصہ ہیں اس میں بھی تصاولی ہونے لگتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ایسا کیوں ہو رہا ہے اور دوسرا اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس سوال آنے سے پہلے آپ کے پہلے سوال کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے بارے میں بات کرلوں وہ بات سائد رہ گئی آپ نے یہ پوچھا تھا کہ ملت نے ایک بڑا سرمایہ ان پر خرچ کیا ہے اور پھر یہ اس سرمایہ سے استفادہ کرنے کے بعد دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اور اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے امت کا سرمایہ ان افراد کی تیاری پر جو خرچ ہوا ہے تو وہ تو مقصد پورا ہوا یہ افراد تیار ہوئے اور ان کو اسی لئے تیار کیا گیا ہے کہ زندگی کے میدانوں میں جائیں زندگی کے میدانوں میں سے ایک میدان وہ دینی تعلیم کے ادارے بھی ہیں اگر یہ شکایت ہوتی کہ دینی مدارس کو فضلہ ملنے بند ہو گئے ہیں اور مساجد کو اور سماج کو وائزین ملنے بند ہو گئے ہیں تب تو شکایت بجا ہوتی ہے لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دینی مدارس سے جو فارغین نکل رہے ہیں ان کی کچھ ہی تعداد کی خبت دینی مدارس کے اندر اور مساجد اور دگر ایسے تنظیموں اور اداروں کے اندر ہو پاتی ہے ایک بڑی تعداد وہ ہے جن کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے اگر وہ اصلی میدان میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آگے سماج کی مختلف میدانوں میں جا کر وہ کام کرتے ہیں تو امت کا سرمایہ وہاں استعمال ہو رہا ہے یہ ایک بات جو تھی پہلے سوال سے متعلق میں نے رکھی ابھی جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے اور یہ بات انصاف پر مبنی میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سماج کا اثر لوگوں پر پڑتا ہے یہ بات محسوس کی جاتی ہے کہ کچھ جگہوں پر دینی مدارس کے فارغین یہا آنے کے بعد ان کی شناخت یا پھر ان کی عملی زندگی شاید اس طرح نہیں رہ پاتی ہے جس طرح ان کی رہنی چاہیے اور خاص طور سے دینی مدارس کے ماحول میں رہتی ہے تو لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے یہ درست ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں دینی فرائض کی پابندی مسلم قوم کے اندر اور مسلم افراد کے اندر ہونی چاہیے اور اسلام کا جو اپنا عملی پیغام ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بھی محسوس ہو اور دوسروں کے سامنے بھی وہ نمونہ آئے دینی مدارس کے فارغین کی زیادہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اس کو اپنی عملی زندگی سے پیش کریں اور اس میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ ان کے اندر فرائض کی پابندی ہو دینی شعائد کی پابندی ہو اور اپنی زندگی ان اقدار اور ناخلاقیات کے ساتھ گزار رہے ہوں اس تعلق سے جو تھوڑی بہت کمی محسوس ہوتی ہے اور ہے اور آج کا جو ماحول ہے مختلف جگہوں پر اس میں اس بات کے خطرات اور خطشات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ موضوع فکر مندی کا ہے اس پر غور ہونا چاہیے آپ نے اس تعلق سے مشورہ بھی پوچھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کے فارغین جب اصلی تعلیم گاہوں میں آتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی کمی ہے دیکھیں انفرادی افراد تو ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور اپنے اندر کی مضبوطی ہی ان کو روک پاتی ہے دینی مدارس کے ماحول میں رہتے ہیں جو ایک بدھیں نظام کے تحت ہوتے ہیں جہاں ان کو نماز اپنے وقت سے سب کو پڑھنے جانا ہے کوئی ہسٹل میں نہیں رہ سکتا پڑھائی کے وقت میں ان کو پڑھنا ہے کلاس کے وقت میں کلاس جانا ہے وہاں یہ سوالی نہیں ہے کہ کلاس چل رہی ہو اور لوگ اپنے کمروں میں سو رہے ہوں کہ نماز ہو رہی ہو اور نماز کے وقت میں وہ کہیں اور بہار ٹھر لے ہو لیکن ویسا ماحول یہاں نہیں ہوتا یہاں انسان کے اپنے اختیار کا ہوتا ہے تو یہاں پر اس بات کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹنے لگ جائے یا دوسری چیزیں زندگی کے اندر آئیں اور اس کے نمونے یہاں نظر آنے لگ جاتے ہیں تو یہاں پر جو وہ بدھوہ نظام مدرسے کا نہیں ہوتا ہے اگر یہ دینی مدارس کے فارغین ان اداروں میں آنے کے بعد اپنی ایک استعمائیت بنائیں اپنی ایک یونیٹی بنائیں اور آپس میں وہ ملیں مہانہ طور پر ملیں اور اپنی یادوں کو تازہ کریں تو ان کے اندر ایک دینی جذبہ پیدا ہوگا دینی جذبے میں پختگی رہے گی اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ بعض مسلم تنظیمیں اور بعض جماعتیں اور ادارے اس تعلق سے کام کرتے ہیں تو وہاں ان سے جڑے ہوئے لوگ چاہے وہ فارغین مدارس سے دینیا ہو یا نہ ہو ان کی زندگی میں دینیت اور دینی روح اور دینی شاعر کی پابندی برقرار رہتی ہے یہی ایک مثال ہے میری نظر میں کہ اگر دینی مدارس کے فارغین دیوبند کے فارغین ہیں ندوے کے فارغین ہیں الاسلام اور فلا کے فارغین ہیں اشرفیہ کے فارغین ہیں سلفیہ کے فارغین ہیں یہ اپنی بھی استعمائیت بنا سکتے ہیں یا تمام دینی مدارس کے طلبہ کو ملا کر کے اجتماعیت بنا سکتے ہیں تو جو باشعور طلبہ ایسے آتے ہیں ان کو بنانا چاہیے اس سے ان کو آپس میں تقلیت ملے گی اور دینی شاعر کے ساتھ ان کے لئے زندگی گزارنا بلکہ اس کو زیادہ طاقتور بنانا آسان ہوگا ایک مشورہ یہ ہے دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اوزادہ ضروری ہے وہ کہ جن مدارس کے طلبہ ان تعلیم گاہوں میں آ رہے ہیں ان مدارس کے ذمہ داران اپنے ان فارغین کو اپنے سے جھوڑے اور یہ میں گزارش کروں گا میری دلی تمنہ ہے کہ ہمارے مدارس کے ذمہ داران اپنا دل بڑا کریں اور ان کے یہ فارغین جن پر محنت کی گئی ہے یہ چلے گئے ہیں اصلی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ یہ پڑھو یا نہ پڑھو اگر ہم ان کو جھوڑتے ہیں تو ہم زیادہ ان کو مفید بنا سکیں گے ان کا تعلق اور ربط بھی اپنے اداروں سے زیادہ مضبوط ہوگا اس سے بھی ان کے اندر دینی روح زیادہ مضبوط ہوگی عملی زندگی زیادہ بہتر ہوگی اور زیادہ اچھا وہ مؤثر کردار ادا کر سکیں گے تو دینی مدارس میں اگر ایسا نظام بن جائے کہ اپنے فارغین کو کچھ کچھ مقفے سے جوڑ دیں اور جمع کریں اور ان کو سہولیات فراہم کریں ان کو مشفرے فراہم کریں ان کو محبت و عزت افضائی دیں تو اس سے زیادہ نتائج بہتر ہوں گے یہ میں سمجھتا ہوں مولانا جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک سوالی نشان اس پہ بھی لگتا ہے کہ دس سال مدرسے کی زندگی اور چند مہنوں کی کالج اور یونیورسٹری کی آزادہ نہ ماحول تو دس سال کی تربیت چند مہنوں میں ختم ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیا تربیت میں بھی کوئی کمی رہ جاتی ہے یہ کی بات دونوں ہے جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دینی مدارس میں انسان خواہی نہ خواہی اس نظام کا پابند ہوتا ہے تو جیسے چھوٹے بچے کی تربیت کے لئے کہا گیا ہے کہ ان کو نماز کے لئے کہو آمادہ کرو انہیں حکم دو کچھ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ سختی کرو حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے تاکہ ان کی زندگی میں وہ آ جائے تو وہ ایک ماحول ہوتا ہے جس میں ان کو نماز کی پابندی ہوتی رہتی ہے یہاں وہ ماحول نہیں ملتا یہاں باہول بلکل اس کے دوسرے کسی حد تک دوسرا ماحول ہوتا ہے تو پھر یہاں پر تھوڑا فرق آتا ہے ایک تو یہ ہے اس میں بھی ان کو سیکھنے کا موقع ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم جب گھر میں رہیں گے سماج میں رہیں گے اور ملازمت میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے تو کس طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے دوسری چیز جو آپ نے فرمائے کہ کیا تربیت میں کمی رہ جاتی ہے اس تعلق سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تربیت میں کمی رہتی ہے یہ تو ہمارے اصادزہ اور مدارس کے ذمہ داران خود بہتر محسوس کرتے ہیں لیکن یہ بات ضرور ارز کروں گا کہ آج کے زمانے میں باہر کا ماحول جتنا اوپن ہو چکا ہے کھلاپن آ چکا ہے جتنی انسان کی آزادیے رائے آزادیے عمل کی باتیں ہو رہی ہیں جتنا لوگوں کو ترغیب دینا اور کسی طرح پابند کرنا اس کو غلط سمجھا جانے لگ گیا اس کو روکا جا رہا ہے باہر کی دنیا میں دینی مدارس کے ماحول کے باہر میں اس کو کبھی کبھی مورل پالیسنگ کے نام سے بھی روکا جاتا ہے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں انسان کو اپنا اختیار ہے تو اس ماحول کے بارے میں دینی مدارس میں رہتے ہوئے ان کو آگاہ کیا جائے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن مدارس کے فارغین اصلی تعلیم گاہوں میں آتے ہیں اگر ایسے موقع پر ان کی ایک نشست رکھی جائے اور ان لوگوں کو بلائے جائے جو اصلی تعلیم گاہوں کو بھی جانتے ہیں باہر کے ماحول کو بھی جانتے ہیں ہمارے مدارس کے اسادزہ بھی ہیں اور باہر کے بھی انہی کے فارغین ہیں ان کو بلا کر کے ان کے ایک کاؤنسلنگ رکھی جائے ایک دن کا پروگرام دو دن کا پروگرام کچھ گھنٹوں کا پروگرام اس سے ان کو واقفیت کی ہو جائے گی کہ آئندہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہاں کہا جائے اور اس سے بڑھ کر ان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہاں جا کر ہمیں کس طرح اپنے دینی مدارس کی زندگی کو عملاً برتنا ہے کیا کیا نقصانات و خطرات ہمارے سامنے آنے والے ہیں اور آزادانہ ماحول میں کس طرح ہمیں اپنے آپ کو دین کے ساتھ دینی شاعر کے ساتھ اور عملی دینی زندگی کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا طریقہ ہوگا طلبہ کو جوڑنے کا ایک مشفرہ دینے کا اور آئندہ کی زندگی میں ان کو بہتر بنانے کا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شکوے اور درد دل سے مسئلے حل نہیں ہوں گے وہ وجہ ہے میں نے شلوع میں بھی عرض کیا تھا شکوے اپنے ہی سے ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم کیا راہیں دھونے اور کیا حل لے کر آئیں اور کیا اقدامات کریں زیادہ مفید ہے اور میں اسی تعلق سے اپنی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پرانا آپ نے کئی بار ذکر کیا آزادہ نہ ماحول یہ کالیج اور یونیورسٹی کا جو آزادہ نہ ماحول ہے اور اس میں اگر تھوڑا سا اور اضافہ کر لیں جو مخلوط ماحول ہے چاہے وہ کلاس کا ہو یا کلاس کے باہر کا ہو اس سے جو اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اور عام کر کے اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا اگر ہم تھوڑی در کے لیے اس کو دینی مدارس کے فارغین اور اصلی تعلیم گاہوں میں آ کر تعلیم حاصل کرنے کا ماحول اس سے نکل کے باہر ذرا وسیع تناظر میں اس پر ہم بات کریں تو اسلام مخلوط آزادانہ مخلوط ماحول کو تسلیم نہیں کرتا اس کا قائل نہیں ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور سماج میں آج کل اس کے نقصانات ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں اور تعلیم گاہوں ہی میں نہیں تعلیم گاہوں میں تو خاص طور سے اس کا امکان رہتا ہے لیکن تعلیم گاہوں کے علاوہ بھی پلازمت کے ماحول میں اور جبوں پر نوکریوں میں بازاروں میں بلکہ سماج کے اندر بھی محلوں کے اندر بھی اس طرح کے ماحول کی شکلیں دیکھنے میں آنے لگ گئی ہیں ان کے نقصانات ہو رہے ہیں تو میں اس کو مدارس سے اوپر اٹھ کر کے کہ ہمارے قائدین اور فکرمند اصحاب اور اہل علم کو چاہیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس زمانے کا کہ آزادانہ مخلوط ماحول نے کس طرح ہمارے یہاں اخلاقی بیغار پیدا کی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر کئی نقصانات ہو رہے ہیں ایک تو جو تعلیم کی اگر آپ بات کریں تو تعلیم کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے اور تعلیم میں محارت ختم ہو جاتی ہے وہ مقصدی فوت ہو جاتا ہے دوسرا ہم دیکھیں تو ہماری نوجوان نسل چاہے ہماری بچیاں ہوں اب تو ہماری بچیاں بھی تعلیم گاہوں سے نکل کر دینی مدارس سے یہاں آتی ہیں یا ہمارے بچے ہوں ہمارے طلبہ ہوں ان دونوں کے لیے زندگی کا یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے وہ وقت ضائع ہوتا ہے اور بعد میں جب پچھتاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹوٹ چکا اور نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا اگر اس طرح وصی طرازوں میں لیا جائے تو یہ تعلیم گاہوں کے ماحول کے اندر بھی اصلاح ہوگی ایک محصد جائے گا اور ایک اچھا ماحول بنے گا اور اس کے باہر بھی جائے گا ہننا ایک مسئلہ اور ہے اور وہ ہے آزاد خیالی بڑھتے بڑھتے فکری الہاد تک پہنچ جاتا ہے یہ چیز خاص طور پر ان اداروں میں جہاں سیکولرزیم اور اس سے آگے بڑھ کے جو افکار وسی پیمانے پر پائے جاتے ہیں وہاں یہ چیزیں خاص طور پر نظر آتی ہیں تو یہ مسئلہ تمام مسلم طلبہ کے ساتھ ہیں ان چکا ہم بات کر رہے ہیں مدارس کے فارغین کی تو یہ بھی وہاں جا کے کچھ ان میں سے بہ جاتے ہیں فکری انحراف کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اور آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے یہ اس تعلق سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اصری تعلیم گاہوں میں اعلیٰ تعلیم کے جو اصری ادادے ہیں ان میں کیونکہ افکار اور نظریات کا فلو ہوتا ہے مختلف موضوعات کے ماہرین آتے ہیں اور مختلف نظریات کے رکھنے والے مذاہب پسے منظر کے مختلف تحضیبی پسے منظر کے ہوتے ہیں ملک بیرون ملک کے ہوتے ہیں اور یہ چیز تو اس کی حمد افضائی بھی کی جاتی ہے کہ سب کی رائے سننی جائیں سب کی باتیں سامنے آئیں ایسی موقع پر انسان کو دینی مدارس کے فارغین کو اپنے مدرسے کے ماہرین میں جو یک رخا جو ایک انپٹ ان کے پاس ہوتا ہے ایک ہی طرح کی باتیں ان کے پاس سننے کو ملتی رہتی ہیں تو انہیں اقدم سے بلکل نئی چیزیں ملتی ہیں یہاں پر اس میں ان کو نئے نظریات نئے افکار بھی سننے کو ملتے ہیں اور کچھ اپنی چیزوں پر اعتراضات بھی سننے کو ملتے ہیں اگر وہاں پر ان کی صحیح رہنمائی ہو اور صحیح ان کے ساتھ ربط ہو تو تو رکھ پائیں گے ورنہ ایک کشمکش کی زندگی گزرتی رہتی ہے اور کشمکش سے آگے مر کر اگر ان کو موقع مل گیا پڑھنے کا تو رکھ پاتے ہیں ورنہ جیسا آپ نے کہا کہ بعد مثالیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ فکری انحرافت پیدا ہو جاتا ہے تو اس تعلق سے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ماحول کو ہم نہیں روک سکتے ہیں یہ تو اصری تعلیم کہوں کا ماحول ہی نہیں بلکہ ہم سماعت میں جائیں گے اور علمی دنیا سے جڑیں گے سرچ کی دنیا سے جڑیں گے اور آج جہاں آزادی رائے پوری دنیا میں ہے وہاں ہم باتیں کریں گے تو باتیں تو آئیں گی اسلام اور اسلام کا موقف اس سے گھبراتا نہیں ہے اسلام کے قوانین اسلام کے نظریات اور اسلام کی تعلیمات عقلی بنیادوں پر بھی بہت مضبوط ہیں تو اس کا موقع تو ان کو پیش آنا ہی ہے یہ اور بات ہے کہ جب وہ تیار ہو کر جائیں گے تو اچھی طرح ان کا سامنا کر سکیں گے اور جوابات دے سکیں گے یہ طلبہ جو ابھی مداری سے نکل کر آتے ہیں یہ ابھی پتہ پختہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو اچانت دو یہ ماحول ملتا ہے یہ ایک آج کے آج کے ماحول کے لحاظ سے ایک ضرورت ہے اور بہت اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یہ بات فکرمند اور دردمند اور علم رکھنے والے لوگوں کے پاس جائے گی کہ وہ ہمارے ان طلبہ کو ان سوالات کا سامنا کرنے ان کے جوابات دینے اور اس کے لئے تیار ہونے کا کس طرح موقع فرہم کریں میں اس تعلق سے مختصرا دو باتیں ارز کروں گا پہلی بات تو یہ کہ ہمارے مداریس کے اندر بھی عالی جو درجات ہیں ان طلبہ کو موجودہ زمانے کے چیلنجز جو فکری چیلنجز ہیں سوالات ہیں انہوں ذریعات ہیں ان سے ان کو واقف کرانے کا انتظام کیا جائے ضروری ہے اور یہ ہمیشہ ہمارے مداریس میں ہوتا رہا ہے کہ وقت کے چیلنجز کے بارے میں ان کو واقف کرا جاتا ہے ان کے جوابات سے آگاہ کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہو دوسرا جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ مداریس کے فارغین کو اگر جوڑ کے رکھا جائے اپنے اداروں سے تو اس موقع پہ جہاں ان کی عملی تربیت ہوگی وہاں ان کی فکری تربیت بھی ہوگی انہیں مواد بھی فرام کیا جا سکتا ہے وہ کتابیں جن سے ان کو صحیح ان کے اعتراضات کے جوابات ملیں اور اپنی حقانیت کو وہ ثابت کر سکیں ایسے سالانہ یا کچھ کچھ موقع پر پروگرام ہو تو وہاں پر ان کو مواد بھی دے جا سکتا ہے ان کے اعتراضات بھی اشکالات بھی سنے جا سکتے ہیں ان کے سامنے کیا مسائلیں وہ بھی سنے جا سکتے ہیں اور ان کو تیار کیا سکتا ہے دیکھئے اگر یہ کچھ طلبہ بھی اپنے مداری سے جڑ کر آتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں اس طرح کہ اسلام کے قوانین کی نظریات کی حقانیت اور برطری وہ بتا سکیں اور وہ ان اداروں میں تعلیم کے دوران بتاتے ہیں تو وہ چند افراد بھی دوسروں کے لیے مواد اور معلومات فرام کریں گے اور تقویت کا ذریعہ بنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک چیلنج کے طور پر ہمارے لینے کا ہے گوھرانے کا نہیں ہے یہ مسئلہ پیش آنا ہے وہ پیش آئے گا وہ ہر زمانے میں پیش آیا ہے لیکن اس سے کس طرح ہم عہدہ پر آ ہوں اس ذمہ داری سے یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے اور میں اسی تعلق سے عرض کر رہا ہوں کہ مدارس کے ان فضلہ کو ان میں سے جو ذہین طلبہ ہے خاص طور سے ان کو بازابتہ دینی تاریم میں آخری درجات میں ان کو اس کے لیے تیار کیا جائے آگاہ کیا جائے اور بعد میں جب یہاں وہ آ جاتے ہیں تو ان کو جوڑ کر رکھا جائے تاکہ یہ کڑی بنی رہے اور یہ فکر وہاں جاتی رہے وہاں کے نظریات سے یہاں واقعیت ہوتی رہے یہ میری نظر میں ایک حل ہے جس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے بہت اچھا مشورہ ہے آپ کا ایک سوال اور ذہن میں آ رہا ہے کہ جو مدارس کا کریم طبقہ ہوتا ہے ذہین طلبہ ہوتے ہیں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ زیادہ انورسٹیز کا روح کرتے ہیں اور جو اس سے اوسط صلاحیت کے طلبہ ہوتے ہیں وہ باپس مدارس جاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اچھے مدارسین مدارس کو نہیں پل پا رہے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے اس تناظر میں آپ کا کیا حاصل نہیں میں اس سے اس طرح متفق نہیں ہوں دیکھئے جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں وہ تو کہیں بھی نہیں ٹھڑتے انہیں تو اقبال کی زبان میں ترے سامنے آسمہ اور بھی ہیں ان کی پرواز تو اچھی ہوتی رہے گی اگر وہ اصلی تعلیم گاؤں میں آ رہے ہیں تو وہ تو آئیں گی اگر یہاں نہیں آئیں گے مدارس میں رہیں گے تو وہاں بھی وہ اپنے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے رہیں گے اور کرتے رہنا چاہیے تو اب یہ کہ مدارس میں اچھے فوضلہ آئیں اور وہاں کی تعلیم کا نظام اچھے اندہ سے چلا ہو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اچھے فوضلہ کی کمی ہوگی اگر ان کی تلاش کی جائے ان کی شائع نشان قدر شناسی ہو ان کی ویسی حمد حفظائی ہو تو جیسا کہ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ دینی مدارس کے فارغین اگر اصلی تعلیم میں آ کر کے تعلیم حاصل کر کے اور پھر دینی مدارس میں جاتے ہیں تدریس کے لیے تو زیادہ بڑا رول عدا کر سکتے ہیں لیکن یہ اس وقت جائیں گے جب ان کو اپنی شائع نشان وہاں پر قدر شناسی حفظائی ہو اور اس طرح کی سہولیات انہیں فراہم کی جائیں تو یہ تو ہے اس زمانے میں اچھی سلاغت والوں کو تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ حاصل کرے اور لپکتا ہے لیتا ہے تو ان کو اگر وہاں بلائے جائے گا تو وہاں بلکل جائیں گے اور جانا بھی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پسند بھی آئے گا تو میں اس کو ایک ایسا اس طور پر دیکھتا ہوں کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مزید تو اس کے بعد بھی ان کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ وہ دینی مدارس میں جائیں تو وہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ قابل و فاضل طلبہ وہاں نہیں آ رہا ہے اب تک ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے تو اب ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں ہے میں تو پوری طرح آپ سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ہمارے جو اسادزہ مختلف دینی مدارس میں ہیں وہ ماشاءاللہ بہت فائق ہیں بہت قابل ہیں وہ توسط صلائیت کے بھی ہیں لیکن اعلی صلائیت کے بھی ہیں اور ایسا بھی نہیں کہ سارے اعلی صلائیت کے طلبہ اصلیہ داروں ہی میں آ جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہے یہاں بھی دونوں طرح کے آتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو طلبہ چاہے وہ مدارس میں پڑھ رہے ہوں یا ماں کے بعد یہاں پڑھ رہے ہوں ہم ان پر اس طرح محنت کریں کہ وہ اچھے قابل بنیں ماہر بنیں اور ان کی ذہنی افق بہت وسیع ہو آج کے نظریات سے چلنجز سے سوالہ سے اطلازات سے مواقف ہوں اس کے لئے تیار ہوں وہ زبانیں اچھی ان کو آئیں ان کے اچھی تربیت کی جائے ان کے اندر پختگی پیدا کی جائے اور پھر اس کے بعد وہ جہاں جائیں انہی میں سے وہ افراد یہاں بھی آئیں گے دوسری جگہ پر بھی جائیں گے ان کے قدر سناسی تو ہمارے اندر ہونی چاہیے ہم اپنی نوجوان نسل کی جتنی قدر سناسی کریں گے اتنی ہماری امت کا یہ قافلہ تیز گام ہوگا اور ہمارا سرمایہ قیمتی ہوتا جائے گا آخری سوال ابھی ہم نے بات کی کہ مدارس کے فارغین یونیورسٹیز جاتے ہیں تو کیا کیا مفاسد ہیں جن کا مشاہدہ ہے دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بحث و تحقیق کا ریسرچ کا ماحول ملتا ہے نئے موضوعات سامنے آتے ہیں اس کے فوائد اور اس کی روشنی میں وہ ملت کے لیے ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس تناظر میں کیا فارغین کے لیے بہتر ہے کہ اس کا رخ کریں یا مفاسد کا خیال لگتے ہوئے نہ جانا بہتر ہوگا نہیں میں تو عرض کروں گا کہ مدارس کے فارغین کو بالکل آنا چاہیے میں آج کے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو شدرت کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ مدارس کے فارغین کو مدارس سے پختہ ہو کر کے ان کے اسازہ سے گزارش کروں گا کہ ان کو مضبوط بنائیں وہ چھوئی موئی نہیں ہے کہ وہ جہاں جائیں گے تو ایک دم سے وہ بدل جائیں گے ہمیں اتنا ڈریں کہ ان کو بند کر کے رکھیں نہیں ان کو مضبوط بنا کر کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو آگے ڈالیں میدان میں جائیں وہ فیس کریں ہمیں ان پر اعتماد بھی کرنا ہے تو جو سوال آپ نے رکھا ہے وہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے بھی کہ یہ ہمارے دلوں کی تمنہ اور خواہش ہے کہ بعد اچھے طلبہ اچھے فضلہ جو اچھی صلاحیت کے ہیں ان کو اسپانسر کیا جائے ان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری ہمارے مسلم سماج کے افراد لیں اور وہ اصلی تعلیم کے اداروں میں آئیں اچھی صلاحیت لے کر مداری سے آئیں ان کو اچھی زبان آتی ہو عربی علوم عربی زبان اچھی آتی ہو علوم اسلامیہ پر گہری نظر ہو اچھا استنداز کی قدرت ہو لکھنے کی تحریر کی صلاحیت ہو اس کے بعد وہ بازابتہ آئیں یہاں سے وہ گیجویشن پوسٹ گیجویشن کریں اور اہم موضوعات پر وہ ریسرچ کریں اس لئے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات چاہیے وہ مستشقین نے کیے ہوں اور آج تک کر رہے ہیں بلکہ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ انیس سو بیاسی میں نظر اللہ علماء کے ذریعے حضرت بغرہ علی میاں صاحب علی الرحمہ نے جو اسلام و مستشقین کے نام سے سیمینار کیا تھا اور ان کے اعتراضات کی تفصیلات سامنے آئی تھی اس کے بعد سے آج تک کوئی بڑا پرگرام نہیں ہوا ہے لیکن اعتراضات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں تو انفرادی کام ہو رہے ہیں ہم ایسے کچھ اور ان کے جوابات دینے والے جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس اصلی تعلیم کی دگری بھی ہوتی ہے پی ایج ڈی کی اور ایک اہم اداروں میں اپنی سنت کے لیے تھیسس اور مقالے کو جمع بھی کرتے ہیں تو اس کی اپنی بھی ایک سناکت بنتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے اصل قیمت و تحریر کی ہوگی اور علم کی ہوگی تو ایسے کچھ فاضلین کو منتخب کر کے ان کو تیار کر کے ان کی معاشی کفالت کے ذمہ داری لے کر یہاں بھیجا جائے اب وہ آئیں اور اہم موضوعات جو چیلنجزز کے صورت میں آج ہیں نظریات کی صورت میں آج ہیں اسلام پر گہرے اعتراضات کی صورت میں آج ہیں چاہے وہ قرآن سے متعلق ہوں حدیث سے متعلق ہوں فقہ اسلامی سے متعلق ہوں سیرت سے متعلق ہوں اسلامی تاریخ سے متعلق ہوں ہمارے ملک کے تاریخ سے متعلق کتنے موضوعات بھی ریسرچ کے محتاج ہیں تو یہاں آ کر وہ آج کے نئے انداز سے ریسرچ کے موضوعات کا طریقہ سیکھ کر کے ریسرچ کرتے ہیں وہ اور ان کے کتابیں تباہ ہوتی ہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ اگر وہ اصری زبانوں میں تباہ کراتے ہیں انگلزی بھی سیکھ کر کے بہترین اور پھر یہاں ریسرچ کرتے ہیں تو ان کی وہ تحریریں اس دنیا میں قابل قبول بنیں گی پڑھی جائیں گی جس دنیا میں ہماری تحریریں کم جا رہی ہیں اور ایک مضبوط مواد اسلام کے جواب کے حوالے سے دیا ہوگا تو میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ ہم اس طور پر بھی ایک کام کو لیں ایک کام کو انجام دیں اور کچھ فضلہ کو اس مقصد کی خاطر آگے تعلیم کے لیے بھیجیں بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ مدارس کے فارغین جب یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں آزاد ماحول میں جاتے ہیں تو کیا کیا مفاسد سامنے آتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے مہمان نے یہ بھی بتایا کہ ان مفاسد کا حل کیا ہے اس کو کیسے بریک کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں تو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا اور ناظرین کے لیے ہمارا یہ پیغام کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ انتہائی اہم ہیں حساس ہیں اس پہ کھل کے غور کرنے کی ضرورت ہے بات کرنے کی ضرورت ہے اور نئی راہیں کھولنے کی ضرورت ہے تو پھر ہم اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ